ویڈیو میں موسٹ ڈیمانڈڈ کوشن کا سلیوشن لے کر آیا ہوں سبھی کی یہی شکایت تھی کہ بھائی بتائیے کیسے ہم کون سے کارز جو ہیں رینٹ پر لیں اور جس سے ہمارے جو بیٹل وینن چانسیز ہیں وہ سب سے زیادہ رہیں تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو گائیز ویڈیو لاس تک دیکھنا کیونکہ میں کارز کے ساتھ ساتھ اپنی سٹریٹیجی بھی بتاؤں گا کہ کہاں پر اور کیسے کارز کو یوز کرنا ہے اس کی پوزیشن کہاں رکھنی ہے اور کس سے حساب سے یوز کرنا ہے کارڈ کو جس سے کیا ہوگا آپ کے ویننگ بیٹل چانسیز انکریز ہو جائیں گے تو میک شور وچ دو ویڈیو تیل دی اینڈ بیکس ایبری سنگل پوائنٹ is going to be really very important تو بھائی سب سے پہلے موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ اس پوری ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ کارڈ آپ ہائر کرنا چاہتے ہو تو کر لو بٹ لیٹ می ٹیل دیو وان تیم آپ کا پیسہ لگنے والا ہے تو سوچ سمجھ کے ہائر کرنا ہوگا میں سب کچھ بتاؤں گا اپنی یہ ویڈیو میں اس میں کون سے کارڈ بیسٹ رہیں گیا ہائرنگ کرنے کے لیے بٹ سمٹائم کیا ہوتا ہے وہ آپ کی سٹریٹیجی پر بھی سوٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ایک دو دن کے لیے ہائر کرو پہلے بٹھاؤ کہ کون سے کارڈ آپ کی سٹریٹیجی پر اچھے بیٹھ رہے ہیں کون سا کارڈ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو نا دوستوں میں جو جو بتا رہا ہوں تو دھیان رکھنا ہے اس چیز کا اور ان وان مور تینگ اگر آپ کارڈ ہائر کر رہے ہو نا بھائی دو ٹیم سے زیادہ کارڈ ہائر مت کرنا پھر وہ چاہے کوئی بھی دو ٹیم ہو فائر والی ہو وائٹ وارٹر والی ہو یا پھر ایرث والی ہو دیتھ والی ہو سمجھ رہے ہو دوستوں میری بات سمجھ رہے ہو نا آپ کو ہر سپلنٹر کے کارڈ ہائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف دو سپلنٹر لے کے چلیے ان کو کارڈ ہائر کیجئے صرف دو کی ٹیم بنا کر چلیے اگر ایک ہٹ جائے تو دوسرا آجائے بائے چانس ہی ہوتا ہے کہ دونوں ہٹ جائیں ٹھیک ہے اس ٹائم آپ نو ڈاؤڈ دوسرے کارڈ وہاں پر آویلبل ہوں گے اس کو یوز کیجئے ہارتے ہیں تو ہارتے ہیں کوئی بات نہیں جیتنے کے بھی چانسز رہتے ہیں اپنا پیسہ ویسٹ مت کیجئے کیسے یوز کرنا ہے اپنی اپریڈ کرتے ہیں بیسٹ کارڈ جنہیں آپ بہت کچھ سیکھنے اور بیٹل پر یوز کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ ریٹنگ جو ہے اکیوملیٹ کر سکو اس سے کیا ہوگا جتنی زیادہ ریٹنگ ہوگی اتنے زیادہ لیگ آپ پار کر سکوگے اور جتنے زیادہ لیگ آپ پار کروگے اتنی زیادہ آپ کو لوٹ چیسٹ ملے گی اور جتنی زیادہ لوٹ چیسٹ ملے گی آپ کو اتنی زیادہ کارڈز وغیرہ مل سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے انہی میں کوئی گولڈ لیجنڈری آپ کو کارڈ مل جائے اور آپ کی چاندی ہو جائے چاندی کیا گولڈ گولڈ ہو جائے چلیئے آج اس کے بھی پوائنٹ پر بارے میں بات کر لیتے ہیں بہت ایزی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے دوستوں زیادہ کچھ خاص ایمپورٹنٹ لیا اور ہاں یہ پوائنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ رہے گا اور موسٹ ایکسپلینیبل رہے گا کیونکہ میں کارڈ کے ساتھ 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 بھی بتاؤں گا کیسے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو کہاں پر یوز کر سکتے ہو سٹارٹنگ میں یا لاسٹ میں یا میڈل میں سمجھ رہے ہو ہر چیز میں ایکسپلینیشن کروں گا تو میک شور اب ہر ایک پوائنٹ جو ہے اب پلیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرنا اور ہو سکے ایک سے دو بار ریپیٹ کر لینا تاکہ یہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے دماغ میں چھپ جائیں اور آپ ہمیشہ اس چیز کا پائدہ اٹھا سکو چلو چلیے مارکٹ میں چلتے ہیں جیسے کی آپ دے سکتے ہو مارکٹ میں آگئے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا فورگیٹ ایبوریتھیں سب سے پہلے کیا کرو یہاں پر چلے جاؤ یہ دیکھ رہے ہو یہ دو تلوار والے نشان بن رہے ہیں اور اس میں نیوٹرل لکھا ہوا ہے یہاں پر چلے جاؤ اب یہ جو کار جتنے بھی ہیں ان کو آپ ایک بار ہائر کرو گے پر اس کو ہر سپلنٹر میں یوز کر سکتے ہو that is the biggest opportunity ٹھیک ہے یہ ہر کسی کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر وہ چاہے مونسٹر ہو یا پھر سومنرس ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ سپوس کرو اب سمٹائم ہوتا ہے رول ہوتا ہے کہ فائر اور بارٹر میں ہی آپ اٹیک کر سکتے ہو اس کو یوز کر کے تو آپ کا جو کار آپ نے یہاں سے رینٹ پہ لیا ہے وہ ان دونوں میں اویلیبل رہیں گے اور ان دونوں میں آپ یوز کر سکتے ہوگی سپوس کرو سمٹائم سارے آ جاتے ہیں تو آپ سب میں یوز کر سکتے ہو اس کار کو سپوس کرو آپ نے یہ والا کار ہائر کی ہے اب یہ والا کار کا پرائز دیکھو بہت مہنگا رہے گا تھوڑا ڈیلی بیسیس پہ یہ تھوڑا ایکسپنسیو ایکسو پچیس ڈولر کے آس پاس کا یہ اس کی ویلیو ہے کار کی آپ دیکھئے یہ ڈیلی جو ہے چارج گرے گا آپ کو 35 دیکھ ٹکن which is ریلی ویری ایکسپنسیو اگر آپ دیکھو گے بٹ ایک چیز آپ اور بتا دوں اگر بیگنگ لیول پہ ہونا تو بھائی اتنے ایکسپنسیو کار آپ کو بائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو ایکسپنسیو کار بائے کرنے کی اگر آپ بگنگ لیول پہ سپوز کرو آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے نیر آباؤٹ لیٹ می ٹیل جو سلور سلور کے لاسٹ پہ یعنی انیس سو ریٹنگ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے اب یہاں یا فر سپوز کرو یہاں تک بھی پہنچ گئی ہے کارڈ بڑیا سے بڑیا ہے تاکہ وہ جتنے زیادہ ہو سکے چیمپین لیگ میں پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے چیسٹ لوٹ ریبورڈ میں لے سکے تو اب آپ چلو پھر میں جاتا ہوں واپس مارکٹ میں جلتے ہیں اب جیسے یہاں بڑھ گئے کارڈ نیچے جاؤگے سب سے سستے کارڈ آپ کو اچھی ہے پانچ کی اور بھائی ملی اٹیک تو مطلب کی پانچ ایک اٹیک کرے گا تو سیدھا پانچ کی ہیلتھ گئی سامنے والے کی جیسے امیزنگ بٹ ایک کمی ہے اور وہ یہ ہے کی سپیڈ کی کمی ہے بٹ پھر بھی لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں کیوں کیونکہ اگر یہ ایک بار اس میں مونسٹر میں جاؤ گے تو آپ جو کار ہائر کرو گے چاہے ایک کار کرو وہ سبھی سپلنٹر میں ایڈ ہو جائیں گے اگر دو کرو گے وہ بھی سارے سپلنٹر میں ایڈ ہو جائیں گے سمجھ رہے ہو میری بات تو اس کا فائدہ یہ ہے مگر آپ اس کار کنڈیشن ہوتی ہے آپ جو ہے فائر والا وارٹر والا اور دیتھ والا ہی یوز کر سکتے ہو سپلنٹر اس کے علاوہ کوئی یوز نہیں کر سکتے اٹیک کر کر لیے تو جو آپ نے کار ہائر کیا تھا وہ ارث والا تھا وہ ارث میں ملے گا وہ کہیں اور ملے گا نہیں تو یہ ایک بگست ایڈوانٹیج ہے یہ والے کارڈ کا اب یہ سب سے اچھا کارڈ رہے گا تو وہ چیپسٹ پرائز میں وہ رہے گا اس کو پہلے ہٹا دیتا ہوں اس والے case میں بتا رہا ہوں جو سب اس پلنٹرز میں ایڈ ہو جائے گا ایک تو یہ بہت اچھا کارڈ رہے گا ٹھیک ہے سٹیٹیجی آپ کو یوز کرنی ہے اور اگر اس کو ہو سکے تو دوسری یا تیسری پر سمجھ گئے نا دوستو بہت اچھی سٹیٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پھر اس کے بعد میں بتاؤں کوئی کارڈ اگر ہے تو یہ والا ہے بہت اچھی خاصی ہیلتھ ہے اور یہ جو کارڈ ہے 6 مانا کوسٹ بہت ہی سستا اب یہ والا کارڈ کب یوز کر سکتے سپیڈ کم ہے اس سپیڈ میٹر نہیں کرتی کیونکہ اس کا اٹیک یہ نیوٹرل کارڈ ہے اس کارڈ کو آپ جب یوز کر سکتے ہو جب سپوس کرو ایک رول آیا ہے کہ ملی اٹیک ملی اٹیک مونسٹر یوز نہیں کر سکتے ملی اٹیک مونسٹر سب سے آگے رکھ سکتے اور کوئی تو مونسٹر رکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ سب سے زیادہ سٹرونگ اور سب سے زیادہ ٹکا ہو رہتے ہیں تو آپ کے پاس ملی اٹیک مونسٹر تو آپ کیا کروگے تو اس والے کو مونسٹر کو یوز کر لو اس کو سب سے آگے بٹھا دو بھائی جلدی سے مرنے سیل لسٹ آگئی اس کو کارڈ رینٹل پر لے جاتے مہنگا دکھے گا سستہ دکھے گا سپس کرو دوستوں کی آپ کارڈ کچھ جو ہیں وہ رینٹل پر نہیں مل رہے ٹھیک ہے بٹ آپ کارڈ سیل پر مل رہے ہیں تو انہوں نے رینٹ پر نہیں لگا رکھے تو کارڈ سیل رینٹ پر کلک کرو رینٹ کی لسٹ بھی سکتے سمجھ گئے نا دوستوں سمجھ سمپل سمجھ رینٹل چلے جاتے یہاں پر سمجھ 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 مجھ چاہ 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 سمجھ بھائی سمجھ سمجھ جنا دوست یہ جہاں بھی لے جاؤ ایک طرح کلر بن جاتا سامنے چاہ کو سمجھ م فٹ بیٹھ ہوتی ہے کسی کو کچھ سکریٹیجی جو ہے اچھی لگتی ہے کسی کو الگ سکریٹیجی اچھی لگتی ہے چلی الگ دوسر اور کوئی کار میں موو کرتے ہیں بھائی اب جو یہ کارڈ ہے نا ون آف تا بیسٹ کارڈ ہے جو کیونکہ اس کی معنی دیکھو گی نا مانا کوشت صرف دس کی ہے اور ہیلتھ چیک کرو بھائی لا جواب بارہ کی ہیلتھ اور جو ون آف تا بگسٹ ایڈوانٹیج ہیل کی یہ جلدی سی مرتا ہی نہیں ہے سالہ اگر جب اس کو کوئی لے کر آ جائے تو بھائی میں تو بہت کلپتا ہوں دماغ خراب ہو جاتا ہے جب مجھے سامنے والے اوپوجیشن کے پاس نجر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سپیڈ بھی کافی اچھی ہے تو جیدہ تر چانسز رہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو نہیں پھر بھی میڈ لیول پہ پہلے اٹیک کر دیتا ہے اور اٹیک دیکھو بھائی سیدھا دو ہیلتھ ڈاؤن کر دیتا ہے اور اگر اس میں بات کروں تو اور کوئی تو زیادہ خاص نہیں مجھے لگ باقی آپ کی چوئیسیز ہے آپ تھوڑی اور ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور یہ ایک کارڈ اگر آپ لینے کے جانا چاہو تو لے کر جا سکتے ہو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سپوس کرو کوئی سامنے سے واٹر والا کارڈ لے کر آ جائے اور ملی اٹیک آپ کے پاس رول آ جائے کی ملی اٹیک مونسٹر آپ یوز نہیں کر سکتے اس کو اگر آپ بٹھا دو سب سے آگے پہلے نمبر پہ اور سامنے والا وارٹر اٹیک لے کر آجائے میجک اٹیک لے کے آجائے تو اس پہ جلدی سی میجک اٹیک اثر ہی نہیں کرے گا بھائی وہ نگلیجیبل کر دے گا ایک ایک اٹیک ہی ڈاؤن کر دے گا چلیئے دوسرے کے بات کرتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں فائر کی ٹھیک ہے سب سے نیچے چلے جاتے ہیں پھر اگر اب ویسے بیسیکلی اس میں جو کارڈ ہے یدی آپ کے پاس یہ کارڈ ہے آپ ہائر کر سکتے ہو بٹ میں تو یہی کہوں گا آپ یہ کارڈ بائے کر کے رکھ لو کیوں کیونکہ سستہ سا ہے آدھا ڈالر کے آس پاس کوئی زیادہ بندہ ویسے ہی یار پورا دن گیم کھیلے تو چار پانٹ ڈالر کو ویسے ڈیک ٹوکن کما لیتا ہے ڈیلی اور لونگ ٹرم میں یہ بہت اچھے خاصے ریٹرن دے کر جانے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بائے کر سکتے لونگ ٹرم کے لیے آدھے ڈالر کا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے تو اس کے بعد اگر میں کوئی بات کروں اس میں لیے اور تھوڑا اوپر چلتے ہیں کون سا کارڈ جو ہے آپ کے لیے بڑیا رہے گا ویل 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 دوستوں ہو سکے تو دوستوں یہ والا کارڈ آپ ہائر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جبردست کارڈ ہے کیوں نو ڈاوٹ اس کی ملی اٹیک کم ہے ہیلتھ پہ جائیے بھائی کتنی زیادہ ہیلتھ ہے نائن کی سپیڈ پہ جائیے پانچ کی سپیڈ ہے بھائی اگر پائیری والے فائر میں گھس جاؤنا ہے سمونر میں تو آگ لگا دو گیا آپ اس کو سب سے آخری میں بیٹھا دو ہر بار یہ ایک ایک مارتا رہے گا کیسے نہ کیسے اور اس کی خاصیت ہے اس میں ریٹیلیٹ کی ابیلٹی ہے جو یہ کیا کرتا ہے جب بھی اس کو ملی اٹیک ملے گا یہ ایک بیک اٹیک ایک اٹیک دے دے گا جب بھی اس کو بھی ہائر کر سکتے ہو ایک دو دن کے لیے ہائر کرو ٹیسٹ کرو آپ کو کون سے کارڈ آپ کی سٹریٹیجی میں پٹ بیٹھ رہے ہیں سارے کارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وان بائی وان ہائر کر کے دیکھ سکتے ہو یا پھر چار پانچ کارڈ ہائر کر کے دیکھ سکتے ہو سمجھ گئے نا بھائی اگر کوئی کارڈ ہائر کرنے والا ہے نا تو یہ کر لو بھائی یہ تو میں نے الٹا رینٹ پہ دے دیا میں نے گلتی کر دی اس کو رینٹ پہ دے کے مجھے رینٹ پہ دینا ہی نہیں چاہیے کیوں صرف چھے کی مانا کوسٹ اور ہائلتھ پانچ اب اس میں یہ دیکھیں دو کی ڈیمیج اور سپیڈ بھی صحیح ہے دو کی نوٹ بیڈ بٹ اس میں ایبیلٹی ہے بلاسٹ کی اب یہ کیا کرے گا جہاں پہ بھی یہ مارے گا نا اس کے آجو باجو جتنے اکارڈ ہیں سالوں کو اس کے آجو باجو والوں کو ایک ایک ہیلتھ کی ڈیمیج جرور دے گا مطلب اگر کسی بیچ والے کو مار دیا مونسٹر کو تو اس کے آجو باجو دو مونسٹر بیٹھے ہیں اس کی بھی ایک ایک ہیلتھ ڈاؤن چلے جائے گی اس کے بعد میں بات کروں اس کے بارے میں تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا ہاں اگر چلو وہ تو ہو گئی بات ہے ٹھیک ہے اب سمونر کی بات کر لیتے ہیں سپوز کرو آپ کا نا فائر والے مونسٹر یوز کرتے ہو اٹیکنگ کے لیے تو آپ یہ والا سمونر بھائی کر لیجئے کیوں کیونکہ یہ ہر مونسٹر کی ایک ہیلتھ انکریز کر دے گا ہر مونسٹر کی ایک یہ رینج اٹیک انکریز کر دے گا اور ہر ایک مونسٹر میں بلاسٹ ابلیٹی دے دے گا بھائی یہ جو ابلیٹی مل جائے نا ہر مونسٹر میں سامنے والا چاہے کتنی سٹرونگ ٹیم لے کے آجائے بھائی وہ تو دھراش ہے چلیو اب نیکسٹ کارڈ پر چلتے ہیں وارٹر والے پر تو اب آپ دیکھ لیجئے وارٹر والے کارڈ میں کیا ہوتا ہے کی اگر آپ یہ والے لے کے جا رہے ہو نا میجک اٹیک والے یہ بڑا فائدے مند رہتے ہیں آپ کو کیوں کی اس میں ایک سمونر ہے یہ والا یہ کیا کرتا ہے آپ کی ہر میجک جتنے بھی میجک اٹیک والے مونسٹر ہوں گے نا آپ کے پاس ان کی سب کی ایک ایک میجک اٹیک انکریز کر دیتا ہے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو جدی کوئی کارڈ اس میں سے ہائر کرنا ہے تو آپ کون سا کیجئے یہ کارڈ تو بلکل ہائر مت کرنا سالہ ردی سا کارڈ ہے اس کے پاس ہیلنگ بھی ہے بٹ اس کی پرابلم کیا ہے کہ اس کے پاس سپیڈ بہت کم ہے تو جس کے کارنے کیا ہوتا ہے یہ سالہ مارنے سے پہلے مر جاتا ہے یہ سالہ ڈریکن بیکار ہے سالہ یہ کارڈ بہت اچھا رہتا ہے بھائی اس کو ہائر کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے نو ڈاؤڈ اس کی سپیڈ تھوڑی کم رہتی ہے آپ اس کو دوسرے یا تیسے دوسرے نمبر پہ بٹھا سکتے ہو دوسرے نمبر پہ مونسٹر پہ ٹھیک ہے تو اس میں کیا رہتا ہے اس کے ساتھ آپ سمنر لو یہ والا کیونکہ یہ ایک انکریز کر دے گا اس کی جیسے اب اس کے پاس دو میجک اٹیک ہے اس سمنر کے قارن تین میجک اٹیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو دوسرے نمبر پہ بٹھا دو کہ اس کی ہیلتھ بھی اچھی خاصی ہے اور یہ جب بھی اٹیک کرے گا تین میجک اٹیک کرے گا سامنے والے کے تو دھجیاں اڑ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ والا جو کارڈن ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں تو کہتا ہوں بھائی اس کو بائے کر کے رکھ لو سالے چار پانچ ڈالر کا ہے ٹھیک ہے اس کو بائے کر لو نو ڈاؤڈ اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہے بٹ اس کی ہیلتھ دیکھو آٹھ کی ہیلتھ چار کے وہ ہے شیلڈ نو میں یہ آجاتا ہے اور چار کی ملی اٹیک ہے وچیز امیزنگ اور اس پر ابلیٹی ہے جلدی سی کوئی اس پر میجک اٹیک اثر نہیں کرتا کرے گا تو سب سے پہلے شیلڈ پر اٹیک کرے گا اس کو بائے کر کے رکھ لو ہو سکے تو میں تو یہ ہی کہوں گا تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کو پہلی نمبر پہ بٹھا دو پہلی پوجیشن پہ جلدی سی مرے گا ہی نہیں سالا ہے چلو اوپر چلتے ہیں اب یہ والا کارڈ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا کارڈ ہے کیوں اس کی نائن کی ہیلتھ ہے بھائی جب یہ سامنے ہیتنا بڑا گسہ آتا ہے یہ کہاں سے لے کر آ گیا کیوں اب اس کی یہ والا سمنر لے لوگے تو ڈیفینیٹلی اب ایک کی اس کی سمنر ہے ایک اور ایٹ ہو گئی اور اوپر سے نائن کی ہلتھ جلدی سی مرے گا نہیں اس کو دوسرے نمبر پہ بٹھا دو بہت مجھا آئے گا گیم کھیلنے کا سامنے والا ہے دھرہ چاہی ہو جائے گا بھائی کیس کی مانا کوسٹ بھی بہت کم ہے اس کے بعد اگر آپ لینا چاہتے ہو یہ والا تو بھائی لینا مد بھول کے بھی مط ہواس یہ والا کارڈ تب ہی فائدہ مند ہے جب آپ کے پاس سو مانا کوسٹ ٹھیک ہے سو مانا کوسٹ ویلیبل ہو اور آپ یہ والا کارڈ ہائر بھائے کر کے ملکی یوز کر کے پھر باقی موسٹر یوز کر کے اس کو زیادہ سٹرونگ منا سکتے ہو بٹھ زیادہ تر آپ دیکھتے ہی ہو تیرہ کے آس پاس رہتی ہے مانا کوسٹ یہاں پھر بیس پچیس میکسیمم زیادہ کتنی زیادہ تر کتنی جاتی ہے تیس ٹھیک ہے وہ سم ٹائم ہی ہوتا ہے سو مانا کو کرنے ہیں جو آپ زیادہ تر یوز کرو گے سمجھ رہے ہو ایک ایک دو دون کے دن کے لیے ہائر کرو سٹریٹیجی پہ بٹھاؤ آپ کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہے نہیں کہاں پر سیٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ ارث میں میرا ایک سومنر اور ایک مونسٹر ون او دا بیسٹ سٹریٹیجی ہے یہ آپ کبھی جلدی سی ہار ہی نہیں سکتے بھائی اور جو تگڑے دھورندر پلیئر ہوتے ہیں نا بھائی تگڑے والے وہ ہمیشہ یہ والا سومنر اور جو مونسٹر ہے ہمیشہ لے کے جاتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے سومنر کی بات کر لیتے ہیں سومنر پہ سلیکٹ کیا ہے چلو اٹاؤ دونوں ایک ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں جیسے یہ ہے یہ سومنر ہے ٹھیک ہے یہ ڈھائی ڈولر پر ڈیو رینٹ پہ ملتا ہے اوکے اب اس کی خاصیت کیا ہے یہ ہر مونسٹر کی دو ہیلتھ انکریز کر دے گا اور یہ جو ہے نا یہ جب سے جبردست یار یہ فیچر ہے اس کا اول فرینڈلی مونسٹر ریسیف دا لاسٹ سٹینڈ ابیل دکھری مونسٹر رہ گیا اب اس میں کیا ہے ہیلنگ ابیلٹی ہے تین کی میجک پاور ہے دو کی سپیڈ ہے اور دس کی ہیلتھ ہے اب یہ یہ والا مونسٹر اور آپ نے یہ والا سومنر لیا ہے دونوں کا کمبینیشن لے کے چلو گے نا بھائی مجھا آیا جلدی سی آپ کو ہرا نہیں سکتا کوئی ٹھیک ہے اور ایون ان دونوں کے کارن میں مینہ کون سے والے گولڈ لیتے ہیں پچیس سو ریٹنگ کے پاس مہنچ گیا تھا وہ بھی صرف ایک دن میں ٹھیک ہے بڑت پروبلم ہے یہ بہت ایکسپن بھی دیتے ہیں بھر جیسے جیسے دھرندر پلیئر آتے ہیں پھر تھوڑی سپیڈ بھی کم ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ بیگننگ لیول پہ ہونا ہے میں نہیں کہوں گا آپ اس کو ہائر کیجئے اس کیجئے آپ کی ریٹنگ جو ہے پندرہ سو سے لے کر دو ہزار تک پہنچ گئی ہے پھر اس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں ان دونوں کارڈ کو یہ تبھی فائدہ ہے ہی آر ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو کیا کرے گا یہ والا کارڈ آخری میں بٹھا دیجئے لاشٹ پوزیشن پہ پوری ٹیم کی جیسے آگے والے سارے کارڈ مر جائیں گے نا تو یہ اکیلا بچے گا آخری میں تو یہ کیا سمونہ ارپے کے اندикے پاس ایک ایستاند کی ہے رسول یہ کیا کرے گا اس پہ البازی اسٹین ابھی اور یہ جو ہے نا تین دکھا رہے یہ سیدھے پانچ چلے جائیں گے میجیک اٹیک تو سامنے والے کی بینٹ بچ جائے گی پرچہ چار پانچ ہی مونسٹر ہی نا ہون کے پاس اگر سامنے والے کے پاس پانچ ہی مونسٹر بھی ہوگی نا یہ دم رکھتا ہے بھائی کلہ سب کو بیٹ کر دے کیوں اس کی ہیلنگ ابیلٹی کے قارن اگر سپوس کرو اس پہ سات ہیلتھ جو ہے اٹیک آگیا ایک ہی راؤنڈ میں تو یہ سات کا سات ہیلتھ جو ہے ایک ساتھ ہی ری گین کر لیتا ہے اگر یہاں پر نو آگیا نا ساتھ سولہ ہیلتھ آجائے گی ایک جھٹکے میں امیزنگ تینگ اس کو جلدی سی بھائی کوئی نہیں بیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سٹریٹیجی ملتی ان سے سٹرٹیجی ملتی ہے فیوچر میں تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اگر آپ اس کا رینٹ پرائز دیکھو گے نا تھوڑا ایکسپنسیو رہتا ہے تو یہ دیکھئے بہت یہ ایکسپنسیو ہے پہلے لیول کا یہ دیکھئے ساڑھے تین سو سے آسپاس ہے میں کہوں گا کیا پھوڑا ویٹ کرو دو سو کے آسپاس ڈیلی مل جاتے ہیں ڈیل سو سے لے کے دو سو ڈیک ٹوکن پر ڈی رینٹ پہ پہلے لیول کا کارڈ یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں دو سو سے لے کے دو سو ڈیک پر ڈیلی یہ کارڈ رینٹ مل جاتا ہے آسانی سے اگر آپ ڈیلی بس یہ ہے کہ کنفرم کرتے رو چیک کرتے رو ٹائن ٹو ٹائن ہر گھنٹے میں تو آپ کو یہ کارڈ ایک بار ڈو تین دن کے لیے ہائر کرنے لیں تو آپ دوسرے کارڈ کی بات کر لیتے ہیں سپلینٹر میں اس ارث والے سپلینٹر میں سپوس کرو آپ بگننگ لیول پہ ہونا تو آپ یہ والا کارڈ جو ہے ہائر میں تو کہتا ہوں یہ خرید ہی لو بھائی پچیس سے تیس ڈولر کے آس پاس پڑھے گا ڈیگر ٹوکن کما کما کے گیم کھیل کھیل کے نا اس کو خرید لو چار پائیں دن گیم کھیل لو اور اس کو خرید لو بس پچیس سے تیس ڈولر کے آس پاس یہ کارڈ ملے گا اب اس کا فائدہ کیا ہے یہ سومنر کارڈ ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جتنے بھی آپ کے مونسٹر ہوں گے نا سب ہی مونسٹر کے پاس ایک ابلیٹی چلے جائے گی ارث تو ایک کی تو جب بھی آپ کے ہونسٹر پہ کوئی بھی اینیمی کا ملی مونسٹر جو ہوتا ہے ملی مونسٹر والا اٹیک کرے گا آپ کے اوپر تو اس کو دو ڈیمیج ملے گا سیدھا سیدھا ہر بار that is really amazing اور اگر ہائر کرنا چاہتے ہو تو یہ والا کارڈ آپ ہائر کر سکتے ہو بٹ میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایکسپنسیو ہے بگننگ لیول کے لئے تو بلکل بھی نہیں اور تو کچھ خاص اس میں ہے نہیں کیونکہ بہت سٹرونگ کارڈ اس میں میں نے بتا دیئے تھے چلیے لائف والے میں چلتے ہیں لائف والے میں جو کارڈ ہے وہ سب سے بڑیا رہتا ہے اگر ہائر کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں لائف والا مونسٹر میں میں جلدی سی یوز ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ سالے ہار جاتے ہیں جب پلک جھپکتے ہیں سم ٹائم ہی ہوتا ہے اگر اچھا کھاسا کارڈ آپ کے پاس تو ہی آپ جیت پا ہوگی جیسے یہ سومنر کارڈ ہے آپ یہ ہائر کر سکتے ہو بٹ سومنر کارڈ ہائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا سومنر کارڈ تو یہ ہے کہ آپ بائے کر لو وہ زیادہ بڑیا رہے کیونکہ سومنر کارڈ جب بھی میں کوئی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے کبھی کبھی کام آتا ہے تو میں سومنر کارڈ بائے کر لیتا ہوں یہ سیل پر کتنے ہیں دیکھ آپ کے پاس آویلیبل ہو جاتے ہیں اس کو بائے کر لو میں تو کیا جب بھی جرورت پڑے اس کو یوز کر لو میں تو پڑے رہنے دو اس میں فائدہ کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہر منسٹر پر ایک ایک شیلڈ ابیلٹی ایڈ کروا دے گی that's it اب یہ کارڈ جو ہے تھوڑا اچھا خاصہ ہے اب اس کا رینٹ یہ سیل پرائز دکھا رہا ہے یہ رہا رینٹ پر یہ بیس سنٹ پر ڈے بگننگ لیول پر میں نہیں کہوں گا اس کو بائے کر کے رکھو اور ہاں دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کو سارے کارڈ رینٹ پر لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میکسیمم آپ دو کی ٹیم بنا کے چلو ٹھیک ہے پھر وہ چاہے فائر کی ہو ڈیتھ کی ہو یا وارٹر کی ہو ڈیتھ کی ہو ڈیتھ کی ہو ڈیتھ کی ہو فائر کی ہو سمجھ رہے ہو دو ٹیم اپنی ایسی پکڑ کے چلو اس میں کارڈ ہائر کرو ٹھیک ہے اس کے لئے کارڈ ہائر کرو اور انہی کو یوز کرتے رو باقی یار خاص نہیں ہے اس میں زیادہ تر یہ ہار جاتے ہیں خائدہ نہیں ہے چلو دیتھ والے میں چلو اس کو اٹھا دیکھیں اب اس میں جو ہے نا میں نہیں کہوں گا آپ کو کوئی سومنر کارڈ بائے کرو یا ہائر کرو سیدھا مونسٹر پر چلتے ہیں کوئی اچھا کارڈ ملتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب جیسے یہ کارڈ ہے بھائی جبردست کارڈ ہے اس کو ہائر کرنا جب بھی بہت زیادہ مانا کیا آپ نظر آئے یہ کارڈ سیدھا پہلے نمبر پر بٹھا دو اس کو بٹھا دو مرتا ہے تو مرنے دس سالے کو ٹینشن نہیں ہے اور یہ والا کارڈ تو ویسے ہی آپ کے پاس آویلبل ہوگا یہ والا کارڈ ہائے اگر آپ کے پاس آویلبل ہے تو اس کو پہلے نمبر پر یوز کرو جب مانا کوسٹ بہت زیادہ ہو اگر کم ہو بیس سے کم ہو تو اس کو مت یوز کرو پر وہ آتا ہے ہیلنگ والا وہ ہلا کہاں ایک تو نام بھی نہیں یاد ہوتے کیسے کیسے نام ہے یہ والا میں جب بھی بیس سے نیچے رہتے ہیں مانا کوسٹ تو میں اس ہی کو یوز کرتا ہوں پچیس بھی رہتا تو بھی میں اس ہی کو یوز کرتا ہوں پہلے نمبر پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والا کارڈ بھی بڑا جبردست ہے کیوں اس کی سپیڈ اچھی خاص ہے اور سیدھا تین کا ڈیمیج دیتی ہے اس کو لاسٹ میں بٹھا دو مجھا آ جائے گا اس کے آس پاس ٹھیک ہے اور یہ کارڈ تب یوز کر سکتے ہو اگر سپوس کرو آپ کے پاس ایک رول آجاتا ہے ملی اٹیک مانسٹر یوز نہیں کر سکتا تو آپ اس کو سب سے آگے بٹھا دینا یہ کھاتا رہے گا کیوں ایک نمبر ہی ہے فائدہ مند دیتا ہے بھائی اگر میں اور کوئی بات کروں تو آپ یہ والا کارڈ بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اپنا ایک مانا کوسٹ بچ جاتا ہے اور سپیس بھی اویلیبل رہتی ہے مانسٹر کے لئے ٹیم کے لئے اس کو بھی یوز کر سکتے ہو نو ڈاوٹ اس کی ہیلتھ ایک ہے بر اس کی سپیڈ بھی اچھی خدس ہے اور ایک سیدھا ایک اٹیک دے ہی جاتی ہے تو مرنے سے پہلے اگر ایک اٹیک بھی سامنے والے پر کر جاتی ہے تو ہمارے لئے وہ بھی ایک امید جگ جاتی ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں اور کوشش کرو کہ سپیڈ والے مانسٹر ہمیشہ زیادہ رکھو اپنی ٹیم میں کیوں؟ کیونکہ جتنے جلدی آپ اٹیک کرو گے اتنے زیادہ چانسز آپ کے ہوں گے جیت لیں ٹھیک ہے دوستو تو موشکلی میں نے سارے کارز آپ کو بتا دیئے ہیں تو یہ والا تو میں ویسے ہی یوز نہیں کرتا ایک یہ لائف والا اور ایک یہ والا پر یہ والا بھی میں یوز نہیں کرتا پر اس کے کارز جو ہیں وہ سارے میں ایڈ ہو جاتے ہیں اس لئے میں اس یہاں سے جا کے سیدھے ہائر کر لیتا ہوں تو وہ زیادہ بینیفیشل رہتا ہے کہ پیسے بچ جاتے ہیں بھائی اپنے ٹھیک ہے نا اگر آپ یہ والا مونسٹر یوز کرتے ہو سپلینٹر یوز کرتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو سب سے اچھا کا سا مونسٹر ہے یوز کرنے والا تو وہ ہے ایک تو یہ ٹھیک ہے اس کو آپ ہائر کر سکتے ہو اور یہ پہلے نمبر پہ رہے گا پہلے بتا دیتا ہوں اگر اس کو ہائر کرتے ہو تو اس کو پہلے نمبر پہ یوز کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد ایک آپ یہ والا لے سکتے ہو اس کو بھی آپ پہلے نمبر پہ بٹھا سکتے ہو آگے پیچھے نہیں کر سکتے اس کو پہلے نمبر پہ اس کو بھی اگر لوگیں ہائر کرتے ہو تو یہ بھی پہلے نمبر پہ ہی بیٹھے گا اور دیکھا جائے تو یہ بھی چیپ چیپ پرائز پہ اویلیبل ہے رینٹ پہ پر پروبلم کیا ہے اس کو جلدی سی کوئی یوز نہیں کرتا بات جب یوز کرتا ہے بھائی تہل کا مچا دیتا ہے فائدہ نہیں رہتا ایسے لگانے کا کیا مطلب جب یوز نہیں ہوتا زیادہ تر مشکل سے کوئی ایک دن اگر دن میں ایک بار یوز کرو گے فائدہ کیا اس کو لینے کا تو زیادہ تر یہ ہی رہتا ہے اور ہاں دوستوں آپ ریگولر خوائل ہی ہائر کرنا یہ والے ہائر مت کر لینا یہ بہت ایکسپنسیو رہتے ہیں پر ڈے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والے ہٹ آٹی یہ والے لگاتا ہوں یہ دیکھئے اپتیس ڈالر پر ڈے رینٹ نہ دے دو گئے آپ رینٹ کا نہیں دے سکتے بھائی پچاس ڈالر پر ڈے رینٹ نہیں دے سکتے اسی لئے ریگولر خوائل ہی ہائر کرنا ٹھیک ہے دوستوں یہ تھی میری سٹریٹیجی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اور آپ کارز ہائر کرتے ہو موسٹلی دو ٹیم کے ہی جو ہے ہائر کر کے چلو اس سے زیادہ ہائر مت کرو دیلی اگر ہائر کرو تو ایک یا دو دن کے لئے ہائر کرو ایسے نہ ہو آپ سیدھے دت دت دن کے لئے ہائر کر رہے ہو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں رہے گا آپ کو کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو کھڑنلی کہیں گھومنے پھر نہ جانا پڑ جائے تو وہ ایک طرح کہ آپ کی پیسوں کی بربادی ہو جاتی ہے بٹ ہاں سپس کرو میں نے جو ارث والا ایک بتایا تھا یہ والا اگر یہ ڈیڑھ سو کے آس پاس ڈیڑھ سو ڈیک ٹوکن پر ڈے کے آس پاس مل جاتا ہے میکسیمم دو سو پر ڈے مل جاتا ہے نا تو بھائی چار پائن دن کے لئے اس کو ہائر کر لو مجھا آ جائے گا بٹ اس کو تب ہی ہائر کرنا بھائی جب آپ سومنر ہائر کرو کیونکہ یہ دونوں کا کومبینیشن ہی آپ کو سٹار بنائے گا ادھروائز ایک لوگ ہیں تو یہ سالہ مرتا ہی جائے گا انف گائز آج کے لئے بس اتنا ہی بہت کچھ آپ کو سیکھا ہوگا آپ نے ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی بھائی بہت محنت لگی ہے ایک ایک کارڈ کو میں نے دیکھا ہے آپ کو بتایا ہے کون سا سٹریٹیجی یوز کرنی ہے کہاں رکھنا ہے کون سا کارڈ ہائر کرنی ہے everything پلیز یار اب تو لائک کر دیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو ایسے بہت ساری سٹریٹیجیز میں آپ کے لئے لانے والا انس اپلینٹر لینڈ پہ اور آدھر مینی مور گیمز کے ساتھ جس کے گیمز تو کھیل کر پیسے کما سکتے ہو لانگ ٹام کے لئے and اپنی لائف بھی چینج کر سکتے ہو لانگ ٹام stay tune for my next ویڈیو keep earning keep smelling بائی بائی